بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کارون اور اس کے خزانوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ سناؤں گی تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری چینل اشار اسلامی کے سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا اس کے خزانے ذرو جواہر سے پور تھے اور نہایت طاقتور مزدوروں کی ایک زماعت بمشکل اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا سکتی تھی مال و دولت نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنی قوم کے تمام افراد کو گھٹیا اور زلیل سمجھتا تھا اور ان سے حکارت سے پیش آتا تھا وہ فیرون کا درباری ملازم رہ چکا تھا اور بے پناہ دولت اس نے وہیں جمع کی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر یقین نہیں رکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار دولت اور عزت سے نوازا ہے لہٰذا اس کا شکر ادا کرنے کے لئے غریبوں کی مدد کرو خدا کے احکام کی خلاف ورزی سخت ناشکری اور سرکشی ہے کارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے بڑے غرور سے کہا کہ موسیٰ میرا یہ مال و دولت معاذ اللہ تیرے خدا کی عطا کی ہوئی نہیں بلکہ یہ تو میری اکلمندی اور علمی کوششوں کی وجہ سے ہے میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو برباد نہیں کر سکتا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر تبلیغ فرماتے رہتے اور کارون کو رائے ہدایت دکھاتے رہتے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں میں واس فرما رہے تھے کہ کارون اپنے حامیوں کی ایک جماعت لیے شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا دراصل وہ موسیٰ علیہ السلام پر روب ڈالنا اور اپنی افرادی قوت سے آپ کو خوف ستا کرنا چاہتا تھا فیرون کی ہلاکت کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانیوں کے انتظام اپنے بڑے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت حارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیاں کو مذبع میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو راکھ کر دیتی جو کہ قربانی کی قبولیت کی علامت تھی کارون حضرت حارون علیہ السلام کی اس منصب پر ان سے حضرت کرتا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ رسالت آپ کے پاس ہے اور قربانی کے سرداری حضرت حارون علیہ السلام کے پاس جبکہ تورات کا بہترین کاری ہونے کے باوجود میرے پاس ایسا کوئی عہدہ نہیں بس میں اس پر صبر نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت حارون علیہ السلام کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے کارون نے اس بات کا ثبوت مانگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو حکم دیا کہ سب اپنی لاتھیاں لے آئیں آپ نے سب لاتھیاں اپنے خیمے میں رکھ دیں رات بھر بنی اسرائیل خیمے کی نگرانی کرتے رہے صبح کو حضرت حارون علیہ السلام کیسا میں پتے نکل آئے اور سبز و شاداب سے درخت جیسا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کارون تو نے یہ دیکھا لیکن کارون بجائے مطمئن ہونے کے یہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی جادو گری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کارون کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے لیکن وہ آپ کو اعزاء دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جب کارون نے ایک مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختیں نصب کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو زکاة کی ادائیگی کے بارے میں احکماتِ الٰہی سے آگا کیا کارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حامی بھری کہ درہم دینار اور موشی وغیرہ میں سے ہزارویں حصہ بطور زکاة ادا کرے گا لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال کا ہزارویں حصہ بھی بہت زیادہ تھا یہ دیکھ کر اس نے بنی اسرائیل کی اپنی ہمخیال ایک جماعت کو جمع کر کے کہا تم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی اب وہ تمہارے مال و ذر بھی لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں جو آپ چاہیں حکم دیجئے کارون نے انہیں بھیجا کے وہ ایک خطیر معاوضہ ادا کر کے ایک بد کردار عورت کی ذہن سازی کریں تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگائے ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے چنانچہ ایک عورت کو بہت بڑی رقم اور بہت سے وعدوں کی عوض تحمت لگانے پر تیار کر لیا گیا دوسرے دن کارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واضح و نصیحت فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے جو بہتان لگائے گا اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور جو زنا کرے گا اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر بیوی ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یہ سن کر کارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لئے ہے خواہ آپ ہی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں کارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بھلاو وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لئے دریا پھڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے وہ عورت ڈر گئی اور اسے اللہ تعالیٰ کے حصول پر بہتان لگانے کی جرت نہ ہوئی وہ دل میں سوچنے لگی کہ بہتر ہے توبہ کر لی جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جو کچھ کارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے اور اس نے آپ پر تحمت لگانے کے لئے بدلے میں میرے لئے کثیر مال مقرر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عزو جل کے حضور روتے ہوئے سجدوں میں گر گئے اور یہ عرض کرنے لگے کہ یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے کارون پر غضب فرما اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسے جو چاہیں حکم دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مجھے کارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فیرون کی طرف بھیجا تھا لہٰذا جو کارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے یہ سن کر دو اشخاص کے علاوہ سب لوگ کارون سے جدا ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کے انہیں پکڑ لے تو وہ لوگ گھڑنوں تک دھانس گئے آپ نے دوبارہ یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھانس گئے آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گھڑنوں تک دھانس گئے اب انہوں نے بہت محنتیں کی اور کارون نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیئے مگر آپ نے اس طرف توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھانس گئے اور زمین برابر ہو گئی کارون کا اپنی حمایت کرنے والوں سمیت یہ انجام دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کا مال و دولت اور مکان پر قبضہ جمانے کے لئے بددعا کی ہے یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کارون کا بیش قیمت مکان اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھنس گئے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل بشال اسلامی کے سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے